آج میں آپ کے لیے ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ ڈیا وائی لے کر آئی ہوں تو ہاتھوں پیروں کی زدی سے زدی قسم کی ٹین کو ریموو کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے تو یہ ہوم ریمیڈی جو ہے آپ کے ہاتھوں پیروں کی ٹیننگ کو بہت ہی آسانی سے ریموو کر پائے گی تو اگر آپ کے سکن پر کسی وجہ سے ٹین کی لیئر آ چکی ہے تو اس ڈیا وائی کے استعمال سے آسانی سے ٹین جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی تو اس عید پر ہر کوئی ہی چاہے گا کہ ہماری سکن وائٹ ہو برائٹ ہو ہاتھوں پیروں کی سکن گلوئنگ اینڈ ہیلتھی نظر آئے تو عید آنے تک آپ ڈیلی یوز کریں آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھوں پیروں کی سکن کی ٹیننگ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی ہاتھوں پیروں کی سکن وائٹ ہوگی برائٹ ہوگی چلیے ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایک پاول چاہیے ہوگا اس میں ہم ایڈ کریں گے کولگیت ٹوٹھ پیس جو آپ کو آسانی سے گھر سے ہی مل جائے گی اب ہم نیکسٹ انگریڈینٹ جو ایڈ کریں گے وہ ہے کرٹ یعنی کہ دہیں دہیں جو ہے وہ سکن کو وائٹ کرنے کے لیے سکن کو برائٹ کرنے کے لیے سکن کو فلولس بنانے کے لیے بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کی ہاتھوں پیروں کی سکن بہت زیادہ ہارڈ ہے تو یہ جو دہیں ہے آپ کے ہاتھوں پیروں کی سکن کو نرم اور ملائم کرے گا سکن کو سوفٹ بنائے گا سموتھ بنائے گا تو دہیں آپ نے تقریباً اس میں وان سے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دینا ہے اور آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو تھرڈ انگریڈینٹ میں اس میں ایڈ کروں گی شیمپو شیمپو آپ کے پاس جو بھی گھر میں آویلیبل ہے آپ اس میں ایڈ کر دیجئے تقریباً ہاف ٹیسپون شیمپو نہ صرف ہمارے بالوں کو ہی نہیں ساف کرتا بلکہ ہماری سکن کو کلین کرتا ہے ہماری سکن پر دول مٹی کو بھی ریموو کرتا ہے تو یہاں پر آپ نے شیمپو ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے بیکنگ سوڈا تو بیکنگ سوڈا آپ نے وان پینچ یا پھر آپ نے ٹو پینچ اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ آپ کی سکن پر زدی سے زدی ٹین کو ریموو کرے گا اور سکن کو لائٹن کرے گا سکن کو برائٹ کرے گا نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ویٹامن سی یعنی کہ آپ نے لیمن اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک آپ نے لیمن کٹ کرنا ہے اور اس کا سارا رسٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے لیمن جو ہے وہ اس میں بلیچنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ آپ کی سکن کو بلیچ کرے گا آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا برائٹ کرے گا اور سکن کو لائٹن بنائے گا تو جب آپ اس میں لیمن ایڈ کریں گے تو یہ تمام انگریڈینز جو ہیں وہ پھول جائیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک سمودھ سا پیسٹ بن کر ریڈی ہو جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس ڈی آ وائی کو اپنے ہاتھوں پر اپلائے کرنا ہے پیروں پر اپلائے کرنا ہے اگر آپ اپنی نیک پر بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ جو ڈی آ وائی ہے آپ اس کو فیس پر نہیں لگا سکتے یہ فیس پر لگانے کیلئے بالکل بھی نہیں ہے آپ نے اسی طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے جانا ہے تقریباً آپ نے پانچ منٹ ریگولرلی مساج کرتے جانا ہے تو آپ لیمن کے چھلکے سے بھی آپ اس طرح سے رب کر سکتے ہیں آپ نے مسلسل پانچ منٹ تک ریگولر مساج کرتے جانا ہے تاکہ سکن جو ہے وہ آپ کی سوفٹ اور پورز میں جتنی بھی جمی ہوئی میل ہوگی تو میل کچھ ایل جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے گی نرم ہو کر تو آپ نے اچھی طرح سے آپ نے اسی طرح سے رب کرتے جانا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ہماری سکن پر ٹین کیوں آ جاتا ہے ایک ڈارک سی لیئر کیوں آ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دھوپ میں جاتے آتے ہیں باہر نکلتے ہیں اس وجہ سے سکن جو ہے وہ ڈارک ہو جاتی ہے ایک کالی سی لیئر آ جاتی ہے ڈرسٹ مٹی دھول کی وجہ سے ڈارک سی لیئر جو ہے وہ سکن پر آ جاتی ہے کچھ بھی کرنے سے ریموو نہیں ہوتی جب آپ اس طرح سے یہ ہوم ریمیڈیز اپلائے کرتے جائیں گے تو اس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ آہستہ آہستہ لائٹن ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ اپنی سکن کی کیر ہی نہیں کریں گے آپ کے ہاتھوں پیرو کی سکن جو ہے وہ ایک تو ڈارک ہونا شروع ہو جائے گی کالی سی لیئر آ جائے گی اور کچھ بھی کرنے سے صاف نہیں ہوگی جب آپ اس ڈی او آئے کو اپنی سکن کیر میں شامل کر لیں گے تو اس ڈی او آئے سے آپ کی سکن جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گی آپ کی سکن لائٹن ہو جائے گی چمک اٹھے گی گلو آئے گا تو آپ نے پانچ سے سات منٹ آپ نے اچھی طرح سے لیمن سے رب کرنے کے بعد آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ یا پھر آپ نے پانچ منٹ لگا کر ایسے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سکن کو تازہ پانی سے واش کر لینا ہے یہ جو ہم ریمیڈی ہے آپ کی سکن کو وائٹ کرے گی برائٹ کرے گی تو اس ٹی اوائی کو میں نے اپنے ہاتھوں پر اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد بہت زبردست ریزلٹ ملا ہے میری سکن جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے سموتھ ہو چکی ہے اور ایک ہی بار کے استعمال سے مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے آپ بھی اس ریمیڈی کو بنا کر یوز کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر آپ کی سکن جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈرائی رہتی ہے تو اس سے آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہوگی اس سے آپ کی سکن سوفٹ ہوگی سموتھ ہوگی موسم کی چینجنگ کی وجہ سے بھی سکن بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے تو اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کی سکن جو ہے وہ لائٹن ہوگی برائٹ ہوگی اور آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چنل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولئے گا اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ